بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اور نئی خوشکبری کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں نیشنل بینک نے 2022 کے سیلری لون اوپن کر دی ہیں وہ تمام دوست جو سیلری لون کے بارے میں بار بار کمنٹ میں پوچھ رہے تھے کہ نیشنل بینک کی سیلری لون کے حوالے سے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں کیا پرائیویٹ ملازمین کو یہ لون مل سکتا ہے یا پھر صرف گورمنٹ ملازمین کو ہی یہ لون ملتا ہے تو آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ لون کون کون حاصل کر سکتا ہے کتنا حاصل کر سکتا ہے کتنے سال کے لئے حاصل کر سکتا ہے اور حاصل کرنے کے لئے کون کون سے ڈیکومیٹس درکار ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور دوستو اب تو آپ کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اون لائن اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا فارم بھی آپ کو فل کر کے دکھاؤں گا کہ فارم کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا مکمل انفرمیشن آپ کو ملے گی تو دوستو اڈوانس سیلری لون نیشنل بینک کا دوہزار بائیس کا اوپن کر دیا گیا ہے وہ تمام دوست جو سیلری لون کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ان کے لئے خوشکبری آ چکی ہے تو دوستو یہ سیلری لون آپ تین میلین تک یعنی تیس لاکھ روپے تک کا اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم کی ضرورت ہے آپ کم بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو ایک لاکھ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تیس لاکھ روپے تک کا یہ لون آپ کو مل سکتا ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق نیشنل بینک سے یہ لون حاصل کر سکتے ہیں اور دوستو یہ لون کیونکہ سیلری لون ہے تو صرف تنخواہدار لوگ ہی یہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تب بھی آپ کو یہ لون مل سکتا ہے اور اگر آپ پرائیویٹ ملازم ہیں تب بھی آپ کو یہ لون مل سکتا ہے اور اس کا جو مارک اپ ہے وہ بھی کافی لو ایسٹ ہے وہ بھی آپ کو آگے چل کر دکھاتا ہوں کہ ان کا مارک اپ کتنا ہے اس کے بعد اس کا جو ٹرنیور ہے یعنی کتنے سال کے لیے آپ کو یہ لون ملے گا تو اٹھالیس منت کے لیے آپ یہ لون حاصل کر سکتے ہیں یعنی چار سال کے لیے آپ کو یہ لون مل سکتا ہے اس کے بعد اس لون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بالکل کوئک پروسیسنگ ہے ایک ہفتے کے اندر اندر نیچنل بینک آپ کو یہ لون دے دیتا ہے اور اس کے بعد یہ لون آپ کو ملے گا کتنا تو یہ آپ کی سیلری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے اور اس کے بعد یہ لون اپروو کیسے ہوگا تو اس کے لیے آپ کا اہلیت پر پورا اترنا ضروری ہے وہ بھی ماں آپ کو آگے چل کر دکھاتا ہوں گے ان کے جو ریکوائرمنٹ ہے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سیلری کی لیمٹ نہیں ہے آپ کو کسی زمانت کی ضرورت بھی نہیں ہے اور انشورنس کی ضرورت بھی نہیں ہے جتنی بھی آپ کی سیلری ہو اسی حساب سے آپ کو لون دے دیا جائے گا لیکن یہ لون صرف سیلری والوں کو ہی ملے گا چاہے وہ گورنمنٹ امپلائے ہیں سیمی گورنمنٹ امپلائے ہیں یا پرائیویٹ امپلائے ہیں ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ نیشنل بینک میں ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہم اہلیت کا جو میار ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ترمنٹ کنڈیشنز میں جا کے یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ان کی ترمنٹ کنڈیشنز آ جائیں گی تو سب سے پہلی جو ترمنٹ کنڈیشن ہے جو اہلیت ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی نیشنل بینک کے اکاؤنٹ ہولرز ہیں جن کا نیشنل بینک کے اندر سیلری اکاؤنٹ ہے وہ ہی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ سیلری لون ہے تو ظاہر ہے سیلری والے لوگ ہی اس کے اندر اپلائی کریں گے اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے اندر گورنمنٹ سمی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سارے لوگ ہی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور لون جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو تیس لاکھ روپے تک کا مل سکتا ہے اور اس کا جو میکسیمم ٹنیور ہے وہ چار سال ہے یعنی اٹھالیس منت ہے ایج کی بھی انہوں نے یہاں پہ لیمٹ رکھی ہے کہ میکسیمم ایج کی جو لیمٹ ہے وہ ففٹی نائن یئرز ہے انسٹر سال سے زیادہ آپ کی عمر نہیں ہونی چاہیے تو ان کی جو سب سے مین جو ریزن ہے وہ سیلری لون کی وہ یہی ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ نیشنل بینک کے اندر سیلری اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اس کے بعد دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں انسٹرالمنٹ کلکولیٹر کہ آپ کی جو منتلی کیست ہے وہ کتنی بنے گی تو یہاں پہ ہم کلکولیٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو مارک اپ ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ پر یئر ہوگا یعنی ایک سال کا جو مارک اپ ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہوگا اور یہ فکس ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چار لاکھ روپے کا لون لینا چاہتے ہیں تو ہماری جو منتلی انسٹرالمنٹ ہے وہ کتنی بنے گی تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں چار لاکھ اور اس کے بعد جو ٹینیور ہے اس کو ہم میکسیمم رکھیں گے اٹھالیس منت اور یہاں پہ کیلکولیٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو دوستو جیسے ہم کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارے سامنے انسٹرالمنٹ آ جائے گی بارہ ہزار ایک سو بہتر روپے ہمیں پر منت دینا پڑے گا اس کے اندر مارکب بھی شامل ہے تو اگر ہم چار لاکھ روپے لیتے ہیں چار سال کے لیے تو ہماری جو انسٹرالمنٹ ہے وہ بارہ ہزار ایک سو بہتر روپے پر منت بنے گی دوستو اب ہم اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپلائی کیسے کریں گے تو اپلائی کرنے کے لیے جو اپلائی اون لائن ہے اس پہ ہم پلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا فارم اوپن ہو جائے گا اس کا لنک مارک کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اس فارم کے اندر آپ نے اپنی ڈیٹیل فیل کرنی ہوگی سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد اپنا شناکتی کارڈ نمبر اس کے بعد اپنا سٹیٹس لکھیں گے کہ آپ شادی شدہ ہیں سنگل ہیں اس کے بعد ایڈی کارڈ کی ایشو ڈیٹ لکھیں گے ڈیٹ او برث لکھیں گے فادر نیم لکھیں گے فادر کا سی این ای سی نمبر لکھیں گے موبائل نمبر لکھیں گے اگر گھر کا نمبر ہے تو وہ بھی لکھیں گے ای میل اڈریس لکھیں گے ڈیپینڈنٹ لکھیں گے کہ آپ کے زیرے کفالت کتنے افراد ہیں آپ کی ایک والیفکیشن کیا ہے آپ کا جو موجودہ پتہ ہے اڈریس کیا ہے پرمنٹ اڈریس کیا ہے ایمپلائیمنٹ آپ کی کیا ہے کیا آپ کاروبار کرتے ہیں کس ادارے میں کرتے ہیں اگر آپ گورمنٹ ایمپلائی ہیں تو اپنے ڈیپارٹمنٹ کا نام لکھیں گے یہاں پہ پاکستان کے ہر ادارے کا نام ہے جس ادارے میں بھی آپ کام کرتے ہیں یہاں سے اس کو چوز کر لیں گے اس کے بعد ہے ایمپلائیر نیم یعنی ادارے کا نام کیا ہے ورک اڈریس آپ کا کیا ہے اس کے بعد اپنی سیٹی چوز کریں گے اپنا نمبر لکھیں گے دفتر کا نمبر آپ کی ڈیزگنیشن کیا ہے گریڈ کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے فل کرنی ہیں اس کے بعد سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے نیشنل بینک کے اندر وہ کیا ہے آپ کی سیلری بینک میں آنا ضروری ہے اس کے بعد آپ ٹنیور لکھیں گے کہ کتنے سالوں کے لیے آپ کو یہ لون چاہیے اور یہاں پہ یہ ٹک کرنے کے بعد یہ جو سب میٹ اپلیکیشن کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کرنیں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سب میٹ ہو جائے گی اور چوبی سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر بینک کا جو نمہندہ ہے وہ آپ سے رابطہ کر لے گا آپ کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ یہ ان کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا جو لون ہے وہ اپروو ہو جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا جس کو آپ بزریا ایٹی ایم بھی نکلوا سکتے ہیں اور بزریا چیک بھی نکلوا سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ